بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا میرا موضوع کرونا وائرس کیا ہے اور یہ کیسے پھیلا اور اب ہمیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور بوک وائرس پیدا ہونے کا خدشہ یہ میرا آج کا موضوع ہے اور میں بات کرنے سے پہلے اسپین کی شاہی خاندان کی شہزادی ماریا ٹریزا کی جو کہ انتقال کا چکی ہے ان کے انتقال پر دلی اظہار افسوس کرتا ہوں دوستو اور بھائیو اور بزرگو میں نے اور آپ نے اور جبکہ پوری دنیا کے لوگوں نے کرونا وائرس کی نام سے بہو بھی اگاہ تو ہو چکے ہیں لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ کرونا وائرس جیسے موزی مز نے پوری دنیا کو اپنی لپیڈ میں کیسے لے لیا جبکہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک جہاں پر شاید پرندہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتا اور یہ جدید ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے دعویدار اور اعلیٰ تجربے کا ڈاکٹرز اور سائنسدان بھی آج اس کرونا وائرس جیسے بیماری کے آگے بے بس دکھائی دے رہے ہیں دوستو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک موزی مرض ہے اور یہ انسان کے موں اور ناک کے ذریعے انسان میں داخل ہوتا ہے اور اس کا عملہ انسانی پھپڑوں پر ہوتا ہے اور اتنی شدد سے پھپڑوں پر ہوتا ہے کہ انسان کے پھپڑے سکر کر رہ جاتے ہیں آج پوری دنیا کے حکمران ایک ہی بات بار بار دعا رہی ہیں اور لوگوں کو تحقید کر رہی ہیں کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں تو اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے دوستو میرا سوال ہے کہ کم تک لوگ اپنے گھروں تک محدود رہیں گے میرا سوال ہے مزدور طبقہ ایک دیاری دار کم تک اپنے گھروں تک محدود رہ کر اپنے گھر کا نظام چلائے گا دوستو میرا سوال یہ ہے کہ کسے ہاتھ نہ ملانے دو سے زائد آدمی ایک جگہ گھٹے نہ ہو تمام کارباری مراکز بند کر دیں تو کیا اس طرح کرونا وائرس کا خاتمہ ہو سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت تک کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی سپری یا ویکسین یا کوئی انٹی بیٹک ابھی تک کیوں نہیں تیار کیا جا سکتا میرے دوستو اور بھائیو سوال تو میرے ذہن میں بہت ہیں لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے جہاں پر اسی فیصل سے زیادہ لوگ غریب ہیں جن میں ملازم طبقہ مزدور دیہاری دار کرباری حضرات اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں آج ان کی زندگی بری طرح مفلوش ہو کر رہ گئی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ بوک وائرس نہ بھیل جائے اللہ نہ کرے اگر یہ بوک وائرس پھیل گیا تو یہ وائرس کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہماری حکومت پاکستان کرونا وائرس کے کنٹرول کے لیے جبکہ بہت سے اچھے اقدامات کر رہی ہے ہماری افواج پاکستان اور بہت سے دیگر ادارے عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں لیکن حکومتی اقدامات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو حکومت پاکستان نے کافی حد تک کرونا وائرس جیسی بیماری پر کنٹرول کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان اس موزی مرس سے بچا رہے گا لیکن لاگ ڈاؤن کی وجہ سے میرے اندر پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بوک وائرس میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں جبکہ پیٹ کا دوزف بڑھنا بہت مشکل کام ہے جس کے گھر میں آٹا نہیں تو اس کی حالت یا اس گھر کے حالت آپ بہتر جانتے ہیں حکومت اور میری مہیر ازرات سے اپیل ہے کہ بوک وائرس کو روکنے کے لیے ابھی سے اپنا برپور کردار ادا کرنا شروع کر دیں تاکہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ بوک وائرس پیدا نہ ہو اسی میں ہم صاحب کی بلائی ہے اور میں وزریعظم پاکستان جناب امران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ گریب عوام کے لیے جلد از جلد ان کی مالی امدات کے لیے اقدمات کریں تاکہ بوک وائرس سے بچا جا سکے اور کرونا وائرس کے بعد بوک وائرس پیدا نہ ہو اگر بوک وائرس پیدا ہو گیا تو وہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے شکریہ اسپی نیوز پاکستان موسیقی